ایس ڈی ایم صاحب خود اپراد کر رہے ہیں ہمیں آپ بھی اپراد کر رہے ہیں آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھسے ہوئے اس وقت دارہ تین سو اکتالیس ہے کوئی آپ کے پاس تانونی آدیش ہے گھر میں کچھ نہیں کا بتا دیجئے بریلی میں مولانا توقیر رضا خان کو پولیس نے نظر بند کر دیا ہے مولانا توقیر رضا خان نے ہندو راشت نہ بنانے دینے کے لیے ایک قدم اٹھایا تھا اور مولانا توقیر رضا کا کہنا تھا کہ بھارت کو ہندو راشت نہیں بننے دیں گے اسی کے ساتھ مولانا توقیر رضا نے دلی میں آ کر گھراؤ کرنے کی بات کی تھی پارلیمنٹ کو صدن کو گھرنے کی بات کی تھی اور اسی کے چلتے پولیس نے مولانا توقیر رضا خان کو نظر بند کیا تھا اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتاؤں تو مولانا توقیر رضا خان کا ایک بیان سوچل میڈیا کے ذریعے وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ جو لوگ ہندو راشت کی بات کر رہے ہیں دیش کو ہندو راشت بنانے کی بات کر رہے ہیں اگر کل کو کوئی مسلمان یوک کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں بھارت کو مسلم راشت بناوں گا تو پھر کیا ہوگا ماحول بگڑے گا لہٰذا جو لوگ ہندو راشت کی مانگ کر رہے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کا روائی ہونی چاہیے اور اسی کے خلاف مولانا توقیر رضا خان ایک بڑا پردرشن کرنے کے لیے کہہ رہے تھے اور لوگوں کو اکھٹا کر کے آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم دیش کو ہندو راشت نہیں بننے دیں گے منوس ملتی لاغون نہیں ہونے دیں گے دیش چلے گا سمویدھان سے اب اس پورے معاملے میں ہوا کیا ہے میں آپ کو ایک کلپ دکھاؤں گا اور اس کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراشا باقاعدہ پولیس کے ساتھ بھڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اس میں جس میں آپ سمجھ سکیں گے کہ مولانا توقیر رضا خان کو نظر بند کرنے کے لیے پولیس ان کے گھر پہنچ گئی تو وہاں سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراشا نے پولیس کو دھارائیں بتائیں کہ پولیس کے اوپر کن کن دھاراؤں میں مقدمہ درج ہو سکتا ہے ڈی ایم کے کیا آدھے سٹے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ کلپ دیکھئے سکتا ہے آپ نے پڑھ لیا آپ نے پڑھ لیا لیچے پہ دیں بیٹھا بیٹھا گئے پر میسے پر میسے سے پہلے آپ کو باہر ہوئیے پر گھر کے اندر تو بیٹھے سب سے بتائیے آپ کو کس دکھو سنے کی اجازتی کس آرڈ میں گھر کے اندر آپ سارس کے لیے تو آنا ہی پڑے گا اندر تو وہاں رہیے آپ گھر کے اندر sdm آپ خود اپراہت کر رہے ہیں آپ بھی اپراہت کر رہے ہیں آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھوسے ہوئے ڈھارہ 341 ہے کوئی آپ کے پاس قانون ہی آدیش ہے گھر میں کچھ نہیں بتاتے بتائیے آپ وہاں گئی آپ پڑھ کے سنے دینا مجھے آپ کو پڑھتے سنے آپ آپ کے قانون وہ ہی کر سکتے آپ کو قانون آدیش دیتا آپ ہاں سے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ایوان سوشل میڈیا کے مادیم سے آج سماج میں موجود غیر سماجی تو دیکھا آپ نے بھارت کو ہندو راشت بنانے کی مانگ کرنے والے ان سنگٹھنوں کے خلاف مولانا توقیر رضا خان کا یہ آوان تھا جس کے بعد پولیس نے ان کو نظر بند کیا اور اسی موقع پر جب رات پولیس نے مولانا توقیر رضا خان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا ہاؤز ایرسٹ کر دیا اور بڑی سنکھیا میں پولیس بلد تینات ہو گئی اس کے بعد صبح سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا وہاں پہنچے اور پراچا نے وہاں پہنچ کر مورچہ سمالا سپریم کورٹ کے وکیل محمود پراچا نے باقاعدہ ڈی ایم کے ذریعے جاری کیا گیا لیٹر پڑھا آدیش کو پڑھتے ہوئے پولیس کو باقاعدہ طور پر سمجھایا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے آپ جو کر رہے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی ہے اور اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ آپ کے اوپر بھی ان دھاراؤں میں مقدمہ بن سکتا ہے یہ باقاعدہ طور پر محمود پراچا نے کہا تھا اب میں آپ کو مولانا توقیر رضا خان کا وہ بیان سناتا ہوں جس بیان پر یہ پورا بوال مچا ہوا ہے وہ ہندو راش کی مان کرنے وقت بارو پر تاروائی ہونی چاہیئے تیز دیروں کا تو سمجھایا جا رہا چاہیئے ورنہ ہمیں اپنے شاید بات کا آئے کہ کل ایسا نہ ہو کہ یہ ہندو راش والے کسنی نفروتیں بڑھا دیں اسنی پریشانیاں بڑھا دیں اپنا سفری کا مہور بنے اور ہمارے لوجوان تکھڑے ہو جائے اور جو وہ اعلان کرے گی ہمیں مسلم راش تو کل ملا کر یہ ہے کہ بھارت کو ہندو راشت بنانے کی مانگ جہاں ایک طرف اٹھ رہی ہے تو وہیں دوسری طرف مولانا توقیر رزا خان کا بھی یہ بیان سامنے آیا کہ بھارت کو ہندو راشت بنانے کی مانگ کرنے والے ذرا اس بات کو بھی سوچیں کہ اگر کل کوئی کھڑے ہو کر بھارت کو مسلم راشت بنانے کی بات کرتا ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کے ٹکڑے ہوں ہم نہیں چاہتے کہ بھارت کسی اور چیز سے چلے سمیدھان سے نہ چلے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو کہ جس سے بھارت کا ہمارے دیش کا ماحول خراب ہو لہٰذا کوئی بھی ہندو راشت کی مانگ کرتا ہے تو اس پر کارروائی ضروری ہے اور اسی کے تحت مولانا توقیر رزا خان نے یہ قدم اٹھایا آپ جانتے ہیں جب ناصر جنیت کا معاملہ سامنے آیا تھا تو مولانا توقیر رزا خان نے یہ کہا تھا کہ میں پندرہ دن کا سمیہ دے رہا ہوں اور اگر پندرہ دن میں کارروائی نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد میں لاکھوں مسلمانوں کے ساتھ دلی پہنچوں گا اور دلی میں آ کر صدن کا گھراؤ کروں گا اور وہاں ہم اپنی مانگ اٹھائیں گے سمیدانک طریقے سے اپنی مانگ کریں گے اور اسی کے بعد ماحول اتنا گرماتا چلا گیا کہ جس کے بعد ڈی ایم کا آدیش آیا مولانا توقیر رزا خان کو ہاؤز اریسٹ کر دیا گیا کہ کہیں آج مولانا توقیر رزا خان گھر سے باہر نہ نکلیں اور ہزاروں کی سنکھیا میں جو لوگ مولانا توقیر رزا خان کا انتظار کر رہے ہیں علاقے میں وہاں موجود ہیں بریلی میں باہر کھڑے ہوئے ہیں گھروں کے ان سب کو پولس نے روک رکھا ہے پولس پوری طرح سے موقع پر موجود اور تمام چیزوں کو وہاں دیکھا جا رہا ہے جو وہاں ہو رہی ہیں ابھی ابھی جو کلپ ہمارے پاس آئیے وہ ہم نے آپ کو دکھائی ہے ایک بار پھر سے آپ کو کلپ دیکھئے ایس ڈی ایم صاحب خود اپراد کر رہے ہیں ہمیں آپ بھی اپراد کر رہے ہیں آپ کسی کے گھر میں زبردستی گھسے ہوئے دارہ 341 ہے ہوئی آپ کے پاس کانونی آدیش ہے گھر میں کچھ نہیں کہا بتا دیجئے چلی بتائیے بتائیے ڈی ایم صاحب آدیش ہے ڈی ایم صاحب آدیش ہے ڈی ایم صاحب آدیش ہے آپ وہاں گئی ایک میں ٹیک میں ٹیک میں آپ پڑھ کے سنوئیے ڈی ایم صاحب آدیش مجھے دیجئے میں پڑھ کے سنوئیے دینا مجھے ایک ہو میں آپ کو پڑھ کے سنوئیے ہو نا آدیش آپ کے آپ کے قانون وہی کر سکتے ہو نا آپ جو آپ کو قانون آدیش دیتا ہے آپ قانون کے باہر جا کے کچھ کر سکتے تو وہ بتاؤ نیا سمیدان بتا دیا پڑھ لیجے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو آپ آپ نیا ادھیش سائی بھا سنوئیے ادھیو ادھیو اکستار شری کو ویبین سروتوں سے سنگانیت پیار گیا ہے کہ مولانا توکیر رضا خان پتر سورگیر ریحان رضا نیواسی محل سوداغران بیہاری پور تھانا کوتوالی دوبارہ ویگت ایک ماں سے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ایمان سوشل میڈیا کے مادیم سے آج سماعت میں موجود غیر سماعت تو ہم اس پورے معاملے میں دیکھنا یہ ہے کہ مسلسل محمود پراشا جو کی مولانا توکیر رضا خان کے وکیل ہیں وہ موقع پر بنے ہوئے ہیں مورچہ سمالے ہوئے ہیں اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اس پورے معاملے میں کیونکہ پولیس نے مولانا توکیر رضا خان کو ہاؤز ریسٹ کیا ہوا ہے اور محمود پر آچا وہاں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس والے جو کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے اور اس پورے معاملے میں پولیس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے نیوز ایمیکس ویوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیسدوک پر لائک کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں دھنیواد